ہر سلام علیکم دوستو علیک پر ایک مرد پہ پھر آپ کے خدمت پہ حاضر ہیں دوستو آج ہم جو آپ کے لیے خبر لے کے آئے ہیں بڑی مزید کی خبر ہے خبر ہے انڈین شو بیز انڈسٹری سے جی ہاں انڈین فلم انڈسٹری سے اور خبر بڑی مزید کی اس وجہ سے ہے کہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ایک فلم ایکٹریس کو جو ابھی تک شادی شدہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی اس کے پیچھے ان کے سکینڈلز ہیں جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ آج جو ہم آپ کو بات بتانے جا رہے ہیں اس میں اس ایکٹریس نے خود جو بیان دیا اپنی شادی نہ ہونے کے حوالے سے بہت بڑا انکشاف کیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایکٹریس کو ہونے شادی نہ ہونے کی وجہ کیا ہے اور شادی کب ہو جائے گی یہ ساری باتیں آپ کو بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش فیڈ سے بھئی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ماشاءاللہ بہت سارے دوستوں نے چینل سبسکرائب کر لیا ہوا ہے اور آپ کی مربانی ہے کہ آپ ویڈیو بھی مکمل دیکھتے ہیں تو اسی طرح ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں تو بڑھتے ہیں خبر کی طرف تو جراوے والا آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کنگنا رناوت کی جو انڈین فلم انڈسٹری ہے اس کا بہت بڑا نام ہے کنگنا رناوت مطلب ایک اچھی ایکٹرس ہیں اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو ایکٹنگ ہے وہ بقاعدہ طور پر ایک بہترین ایکٹرس ہیں بہترین ایکٹنگ کرنے والے جو لوگ ان میں ان کا شمار ہوتے ہیں تو کنگنا رناوت کی اب تک شادی نہیں ہے آپ جانتے ہیں دپیکہ بھارکون کی بھی ہو گئی پریانکہ چوپڑا کی شادی بھی ہو گئی آلیا بھٹ کی شادی ہو گئی اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیترین ناکیف کی ویکی کوشل کے ساتھ بڑے جوڑوں کی شادی ہو گئی ہے لیکن کنگنا رناوت صورت ہیں سمارٹ ہیں اور ایک اچھی ایکٹرس ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی شادی کیوں نہیں ہو پا رہی تو انہوں نے ایک پروگرام کے اندر اس موضوع کے اوپر گفتگو کی اور انہوں نے بتایا کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہو گئی اب شادی نہ ہونے کی جو وجہ انہوں نے بتایا وہ بڑی حیران ہو رہے ہیں پھر انہوں نے بتایا جی کہ ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ لڑکوں کے ساتھ بڑے برے طریقے سے پیش آتی ہیں ان کو مارتی ہیں اور ان کو مارنے کے حوالے سے بڑی خبریں ماضی میں سرگرم رہیں ہیں تو ان کا رویہ لڑکوں کے ساتھ اچھا نہیں رہا یہ بھی خبریں سرگرم لیں گیا تو انہوں نے کہا جی یہ خبریں ہیں ایسا نہیں ہیں کہ حقیقت میں بھی یہ ایسی ہیں انہوں نے کہا جی یہ افوائیں ہیں جو حاسدین نے ان کے خلاف پھلائی ہیں ان کے بیان سے یہ لگ بھی رہا تھا کہ اب ان کا بھی دل ہے کہ ان کے بھی شادی ہو جائے ان کو کوئی اچھا ہمسفر مل جائے تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہاں کچھ ایسے لڑکے ہوتے ہیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بدتمید لڑکے اور ان کے ساتھ بدتمیدی سے ہی پیش آنا چاہیے لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے پیش آتی ہوں اور میں عام زندگی میں اس طرح کی نہیں ہوں جس طرح کی میرے بارے میں افعائیں پھیلائی گئی ہیں اور یہ جو افواہ میرے بارے میں پھلائی گئی تھی کہ میں لڑکوں کو مارتی ہوں اور ان کے ساتھ بھرے ترے کے سے پیش آتی ہوں تو یہ افواہ تھی اس میں کوئی حقیقت نہیں اور یہ جو میرے سے حسد کرتے ہیں ان لوگوں نے پھلائی تھی تو انہوں نے کہا کہ امید کرتی ہوں یہ بیان جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے گا یہ میری بات ہے جو لوگوں تک پہنچیں گے تو لوگوں کو حقیقت پہتے نہیں اب اس بیان کے بعد یقین کرتے ہیں یقینا ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی خوش تو ہوئے ہوں گے ان میں جو مدہ ہیں کنگنا رناوت کے وہ بھی خوش ہوئے ہوں گے اور ساری سی بات ہے یہ ویڈیو تو دیکھے گا یا اس بیان کے بعد یقینی سی بات ہے جو مدہ ہیں کنگنا رناوت کے جو کنگنا رناوت سے واقعی میں شادی کرنا چاہتے ہیں جو اس در کی وجہ سے قریب جانے سے درتے تھے کہ ان کے ساتھ بہت برا سلوک ہوگا ان کو مارا پیٹا جائے گا تو یقینا اب وہ بھی شاید کوشش کریں گے کہ وہ کنگنا رناوت کو پرپوس کریں یا ان سے شادی کی بات کریں تو یہ تھی آج کی خبر اور آپ یہ بتائیں کہ کیا اس طرح کسی کے بارے میں کمنٹ کے اندر آپ نے یہ لازمی بتانا ہے کہ اس طرح کی افعائیں پھیلانی چاہیے خاص صور پر وہ خاتون ہوں لڑکی ہو عورت ہو تو کیا ایمپیکٹ پڑتا ہے کیا ایفیکٹ پڑتا ہے کیا کتنی متاثر ہوتی ہے اس کے زندگی تو کمنٹ کے اندر بتائیں کہ اس طرح کے بیانات ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے ان کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے اور یہ کتنا متاثر کرتے ہیں اس خاتون کو اس کے زندگی کو تو اجازت لینے سے پہلے ایک زائرش پیر بھائی ہے کہ نائے چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ